میرا مقصد یہ نہیں مجھے کوئی بہت گیانی کہے مجھے کوئی بہت فیل ایڈوکیٹڈ کہے مجھے کوئی بہت بڑا کولیفائی کہے مجھے کوئی بہت بڑا بودھی جیوی کہے کوئی کہے یار ایسے مولانا ہے جو کئی زبان میں بولتے ہیں مجھے اس زبان کو پڑھنے کی صرف ایک مقصد تھی صرف ایک وجہ تھی اگر آپ اس پڑھی لگی اچھی گفتگو سنتے ہیں تو ذہن کو خریب کر کے جملے سن لو میں نے اس فن کو کیوں اپنایا قرآن کی ایک آیت ہے اللہ اللہ فرماتا ہے ورہ فانا لکا ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا یار زہر میں ایک سوال پہلا ہوا کیا اللہ نے محبوب کے ذکر کو صرف قرآن میں بلند کیا ہے حدیث میں بلند کیا ہے صحیحہ ستہ میں بلند کیا ہے ابن ماجہ میں بلند کیا ہے بخاری میں بلند کیا ہے کرویجی میں بلند کیا ہے چلالین میں بلند کیا ہے مشکات میں بلند کیا ہے بخاری میں بلند کیا ہے حدیث کی کتابوں میں بلند کیا ہے فکر میں بلند کیا ہے علمِ نحوے میں بلند کیا ہے علمِ صرف میں بلند کیا ہے علمِ بناغت میں بلند کیا ہے علمِ زفر میں بلند کیا ہے علمِ علام میں بلند کیا ہے میں نے کہا اس ذکر کو اللہ نے کھل اور بلند کیا کی نہیں کیا اس کے بعد میں نے ان زبانوں کو پڑھا اور سنو پرنیا کے لوگوں سنو ملکی کے لوگوں سنو جب اس زمانوں کو پڑھ کے ہم نے رگویت کو پڑھا یجرویت کو پڑھا اتھرویت کو پڑھا شامویت کو پڑھا رامچری ترمانس پڑھا بالوین کی رامائل پڑھا انگلی کی زیر کی پڑھا نہیں نہیں بلکہ دورہ کا ترجمہ پڑھا زبور کا ترجمہ پڑھا انجیل کا ترجمہ پڑھا دنیا کی جب جان ساری کتابیں پڑھیں تو رب کعبہ کی قسم یہ تمام کتابیں آج بھی چیک چیک کے کہہ رہی ہیں یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا غدائی کا ایسا خرینہ نہ ہوتا سمی آسماء چاند صورت سے تارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات یہ ساری کتابیں کہہ رہی ہیں محمد نہ ہوتے تو یار میں سنیوں کے درمیان بل رہا ہوں ایسے خاموش بجمے پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے باپ میرے تیرے نبی کی چل رہی ہے اگر تو نبی کا کلمہ پڑتا خود کو مسلمان کہتا تری غیرت کہاں چلی گئی ہے وہ نبی یاد جب امت کی آتی ہے تو بیت حسن کو یاد نہیں کرتے بیت حسین کو یاد نہیں کرتے بیتی فاطمہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ گارے حراقی پتھریلی زمین پہ سر کو سجدے میں رکھے یہی کہتے اولاد اگر نبی بنایا تو میری امت کو معاف فرما دے میری امت کو معاف فرما دے ذرا اس نبی کے نام میں مچ لو اور ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تمہارا بھی یہی ہے جو کل کے پندیتوں کا ہے کل کے سادھوں کا ہے کل کے مہاتبہ کا ہے کیا یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا خودائی کا ایسا کرینا نہ ہوتا سمین آسمان چاند سورت ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ایک پر میرے ساتھ بولنا تاکہ فرشتے کل قیامت میں تمہارے ہی سقیدے کی گواہی دے محمد نہ ہوتے دیکھو وہی لوگ بولیں جن کا عقیدہ اس شیر پر ہو جن کا عقیدہ اس شیر پر ہو ورنہ آج کچھ ایسے کھٹو مسلمان ہو گئے ہیں ایسے کچھ کھٹمل مسلمان ہو گئے ہیں ایسے کچھ وہ کیا کہتے ہیں جلاسی صفت مسلمان ہو گئے ہیں ایسے کچھ وائرس مسلمان ہو گئے ہیں کھاتے نبی کا ہیں کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں نبی کے طریقے کی ٹوپی لگاتے ہیں نبی کا بتایا ہوا پچامہ پہتے ہیں نبی کا بتایا ہوا قرطہ پہتے ہیں نبی کے طریقے کی داری رہتے ہیں لیکن کیسے مسلمان ہیں اپنے باپ کی نسل میں تو عیب نہیں نکالتے اپنے باپ کی نسل میں تو عیب نہیں نکالتے وہ چلے آمینہ کے بیٹے میں عیب نکال لے وہ چلے عبداللہ کے بوتے میں عیب نکال لے عبدالمتعلیب کے بوتے میں عیب نکال لے فاطمہ کے بابا میں عیب نکال لے وہ نبی جن کو اللہ نے لا جواب پیدا کیا ہے وہ نبی اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں نے زمین کا پیچھاونا پیچھایا ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء عہل سنت مسلک عالی غزرت حضور حضرت علامہ مانوہ ملعق حضرت علامہ تکبیر نعرہ تکبیر سنو اگر پڑھی لگی گفتی بو سنتے ہو کچھ معلوماتی بو لے کے جانا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں مسلک عالی حضرت کیا ہے اس نحض کا ہندوستان کا شہد میں اکیلا مول بھی ہوں گا مسلک عالی حضرت زبان عربی سے بھی ثابت کی ہے زبان فارسی سے بھی ثابت کی ہے زبان کنگو سے بھی ثابت کی ہے اللہ کا فضل ہے مسلک عالی حضرت ہم نے انگریزوں کی کتاب سے بھی ثابت کیا ہے ہم نے پنڈیتوں کی کتاب سے بھی ثابت کیا ہے ہم نے مندر کے گھنٹوں سے بھی ثابت کیا ہے بس لکہ اللہ اللہ سے تم پچھ نہیں سکتے جہاں جاؤگے اللہ ماننکی کے بیٹے کا بتایا ہوا طریقہ نظر آئے سنو سویاسی سنو تو سہی ہم ملاب کر رہے ہیں مصطفیٰ کے جلسہ کر رہے ہیں کل کو کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں نا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کیا ضرورت تھی یہ جناب شیخ جسیم صاحب اپنے اببا کے نام پر اتنا پیسہ خرچ کیے پنارس سے عالم کو بلایا اتنے شعرہ خطبہ کو بلایا ایسے لائٹ لگائیں ایسے محفلے سجائیں کیا ضرورت ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہتے بھی ہوں گے کیا ضرورت ہے چھوٹا سمیلاک کر لیتے چھوٹی سے محفل کر لیتے اشتے سجا لیتے مسجد کے امام کو بلا لیتے ایک دیکھ بریانی بنوا لیتے کھانا کھلا دیتے ہو جاتا ضرورت کیا تھی اتنے روپے خرچ کرنے کی آؤ میں اس کا قرآن و حدیث سے جواب نہیں دوں گا اگر قرآن و حدیث سے جواب دوں گا تو میری تقریر کو وہ جو ہمارا پنڈت سن رہا ہے وہ جو ہندو سن رہا ہے وہ جو سکھ سن رہا ہے وہ جو عیسائی سن رہا ہے وہ جو بہت سن رہا ہے وہ تو یہی کہہ گا یہ مسلمان اس لئے اپنے نبی کی بات کر رہا ہے یہ مسلمان اس لئے اپنے آقا کی بات کر رہا ہے میرا نبی تو وہ ہے جس کی عظمت کا خطبہ ساری کائنات پڑھ رہی ہے میں تجھے بتاتا ہوں ملاد کیوں کرنا چاہیے جنابِ جسیم صاحب میں ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں ربِ کعبہ کے قسم تم ترپ جاؤ گے سنو میں بتاتا ہوں ملاد ہے کیا اگر اس تاریخ کے بعد بھی تم نہ بولے میں سمجھ جاؤں گا تمہیں کیسی تقریر اور کتنی دیر تقریر سننی ہے چونکہ میں کسی پر بوجھ بننے کا عادی نہیں اللہ کا فضل ہے بہت مسروف رہتا ہوں میں میں کل رات دہلی میں تھا وہ دلی سے یرلی مورنی کی فلائٹ لے کے میں باگ دورا آیا یہ لوگ وہاں سے ریسیب کر کے پرنیاں سے لائے ابھی جو آنے والی رات ہے کل مجھے یوپی کے آزم گڑھ میں رہنا ہے پرسوں مجھے نیپال رہنا ہے بہت بہت صورت رہتی ہے یہ تو ہمارے جسیم بھائی کی محبت تھی اور حضرتِ قبلہ شاکر رضا صاحب قبلہ کی محبتیں حضرتِ قبلہ شاکر رضا صاحب قبلہ کی محبتیں ان کا اصرار خواب کی میں وقت نکال کر کے آ گیا سننا آپ کا کام ہے مال آپ کے سامنے ہے چیز آپ کے سامنے ہیں کیسے سننا ہے کیا سننا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے وہ ماحول نہیں دیا دکان کا اور لگ جائے گی آئیٹم نہیں اور دکھایا جائے گا سامان کے اور پیش دیا جائے گا کیونکہ زمانے کا تستوری ہے جیسا خریدنے والا ہوتا ہے ویسا ہی مال دکھایا جاتا ہے جیسا گراہک ہوتا ہے ویسی قوالٹی دکھائی جاتی ہے اچھے گراہک ہوں گے اچھے چیزیں دکھائی جائیں گے اچھے گراہک نہیں ہوں گے پھر میں یوں کٹ کر کے نکل جاؤں گا جو کہ پھر مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے درہا ہاتھ اٹھانا اور اگر تم ملکی میں بیٹھے ہو کہی اور نہیں بیٹھے تم ملکی میں بیٹھ کر کے بتاؤ کہ ہم نے اختفاء کا جلسہ عشق میں سنتے ہیں درہا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ سبحان اللہ جن کے ہاتھ نیچے ہیں میری ان سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن حیرت ضرور ہے جب لیلہ کا ذکر مجھنو کے سامنے ہوتا ہے مجھنو طلب جاتا ہے ہیر کا ذکر رانجھا کے سامنے ہوتا ہے رانجھا طلب جاتی ہے فاراد کا ذکر شیری کے سامنے ہوتا ہے وہ عاشق طلب جاتا ہے کرشن کا ذکر کرشن کا ذکر اس کی رادہ کے سامنے ہوتا ہے رادہ طلب جاتی ہے شیو کا ذکر پاربطی کے سامنے ہوتا ہے پاربطی طلب جاتی ہے رام کا ذکر سیتہ کے سامنے ہوتا ہے سیتہ طلب جاتی ہے یار پیر کا ذکر مرید کے سامنے ہوتا ہے مرید طلب جاتا ہے آقا کا ذکر امتی کے سامنے ہو رہا ہے امتی خاموش رہے حیرت کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اگر آقا کا ذکر ہو امتی کو طلب کے کہنا چاہیے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جانتے دیں گے مگردہ من نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ایک دن ہو چراغا یا رسول اللہ سبحان اللہ ہمارے گھر بھی ایک دن ہو چراغا یا رسول اللہ